بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیرے سے ہوں گے میں ہوں جینیر امتحاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دی ایکسپرٹ سلوشن آپ لوگوں نے تھمنیل دیکھا ہوگا جس میں میں نے جو تھمنیل کا ٹائٹل رکھا ہے کہ سولر پینلز کی نئی قیمتیں اور ہمارا ایمان آج کی یہ ویڈیو ایک ایسی انفرمیٹیو ویڈیو ہونے والی ہیں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جو سولر پینلز کے حوالے سے جو سٹاک مافیا بھی ہے مارکیٹ میں آج کل کیا چل رہا ہے کیوں دن بدن پرائیسز بڑھ رہی ہیں اور پرائیسز کب تک کم ہونے والی ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں ایسی چیزیں ریویل کرنے لگا ہوں جو آج سے پہلے میں نے ریویل نہیں کی تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ ویڈیو کو کمپلیٹ واش کر لیجیے گا تقریبا 6 سے 7 منٹ کی یہ ویڈیو ہوگی انشاءاللہ جس میں میں آپ لوگوں کو ایک ایک چیز جو ہے وہ کلیر کرنے لگا ہوں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چنل کو سبسکرائب کرجیے گا اچھا پہلی بات یہ ہے کہ سولر پینلز کی پرائیسز دن بدن کیوں بڑھ رہی ہیں ایک تو ایمپورٹ بین ہے ایمپورٹ بین ہے جب ایمپورٹ بین ہے تو ایمپورٹ بین انہیں کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس سٹاک بچ رہے اس میں ٹریڈنگ ہو رہی ہے جو سٹاک ہمارے پاس موجود ہے اس کو ریٹیل کر رہے ہیں اب یہ ریٹیل جو سٹاک مافیا ہے ان کو نہ تو خدا کا خوف ہے اور نہ ان کو جو عوام ہے جو پہلے ہی جو مہنگائی کی وجہ سے پسی ہوئی ہے اور جو جن کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور ان کے لیے بھی آج کل سولر سسٹم لگوانا انتہائی مشکل ہو چکا ہے جو سٹاک مافیا ہے نہ تو خدا کا خوف رکھتے ہیں اور نہ ہی اس چیز کا احساس رکھتے ہیں کہ سولر پینلز کہ یہ ایک واحد بزنس ایویویرز جس کے اس وقت جو ہے وہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے کسی بھی انڈسٹری کو لے لیں آپ تو اس وقت جو سولر انڈسٹری ہے وہ ایک پیک ٹائم پہ پہنچی ہوئی ہے اکورڈنگ ٹو ڈیمانڈ تو اس چیز کا یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ لوگ جو ہیں دن بہ دن پرائیسز کو اب چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے جو پرائیسز کی کنٹرول پرائیسز ہیں اس پہ کوئی گورنمنٹ کا کوئی ردعمل نہیں ہے جیسے کہ پیٹرل پرائیسز ہیں 15 ڈیز کی ایک ان کے پاس نوٹیفکیشن آتا ہے کہ یہ 15 ڈیز تک اس کی پرائیسز یہ ہونے والی ہیں لیکن سولر انڈسٹری میں یہاں پہ ایک آپ کہہنا کہ آج کی پرائیس اتنی ہے تو کل کو یہ جو ریٹیل مافیا ہے جس کی پرائیسز پانچ روپے پر وٹ دس روپے پر وٹ پندرہ روپے پر وٹ بھئی ایسا کیا ہو چکا ہے آخر کہ پہلے جو ڈالر ایک پیک ٹائم پہ گیا تھا دو سو چالیس روپے بھی گیا تھا تب تو سولر پینل کی پرائیسز ساٹھ سے پینسٹ ستر پہ ریٹیل ہو رہی تھی اب وہی ڈالر اگر دو سو اٹھائیس روپے دو سو تیس روپے پہ آج کل ہے تو سولر پینل کی پرائیسز سنچری کراس ہو چکی ہیں خدا کا خوف کریں آپ ان لوگوں کو بھی دیکھیں کہ جو سولر سسٹم لگوانے کی جو ہے وہ صلاحیت نہیں رکھتے ان کے پاس اتنی وقت نہیں ہے کہ وہ سولر سسٹم اپنے گھروں میں انسٹال کروائیں تقریباً آپ خود دیکھیں نا کہ ایک سولر پینل کی پرائیسز میں تقریباً کوئی بیس سے پچیس روپے پر وارٹ کا اضافہ ہوا ہے امپورٹ بین ہے تو امپورٹ تو انہوں نے کبکی لے کے رکھی ہوئی ہے کب کا ان کے پاس سٹاک موجود ہے تو پرائیسز کیوں بڑھا رہے ہیں پھر لیکن کیا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کنٹرول یہاں پہ جو مینجمنٹ ہے جس کو کنٹرول پرائیسز کرنی چاہیے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جس کا جو جتنا دل کرتا ہے آج کی پرائیسز بھی آج اگر یہ پرائیسز آپ نے بتائی ہے لیٹس میں اگزمپل دے رہا ہوں کہ آپ نے نائنٹی روپیس پر وارٹ بتائی ہے آج سے دو دن پہلے کیا دو دن بعد جو ہے وہی سٹاک رکھا ہوا ہنڈڈ پیس پر وارٹ پہ پہنچ جاتا ہے آپ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں آپ کیوں اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں آپ کیوں پرائیسز کو دن بہ دن جو ہے اتنی زیادہ کرتے جا رہے ہیں کہ جو ہے عام آدمی سولر سسٹم میں نہ لگوا سکیں کمہ سے کم کچھ تو سوچیں آپ کہ سولر پینل کی پرائیسز مین کمپوننٹ تو سولر پینل ہی ہے اگر آپ سولر پینل کی پرائیسز کو اتنا زیادہ ریز کر رہے ہیں تو پھر ایک ٹائم آئے گا کہ اس بزنس کو بھی اللہ معاف کرے کہ آپ لوگ بٹھا دیں گے یہ جو آپ کر رہے ہیں سولر سسٹم کے حوالے سے جس کی آج کل اتنی ڈیمانڈ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ سولر سسٹم لگوانے کا سوچ رہے ہیں مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے بجدی کی کاؤس اتنی زیادہ ہو رہی ہے ہر بندہ سوچتا ہے کہ میں کمہ سے کم کوئی دو چار پنکے کوئی لائٹیں تو کمہ سے کم یہ سیٹ اپ تو میں اپنا کر لوں کہ دن تو میرا کمہ سے کم کوئی پنکے وغیرہ تو میرے فری چلتے رہے ہیں آپ ان میں بھی آپ لوگوں نے جو ہے وہ ہاتھ کر دی ہیں لوگوں کے ساتھ خدارہ خدارہ پرائسز کو جو ہے وہ کنٹرول پرائسز پر آپ اس کو سیل کریں لوگوں کو اس طرح نہ لوٹیں یہ نہ ہو کہ کل کلان کو جو ہے یہ جو سولر سسٹم ہے اللہ معاف کریں یہ سولر سسٹم لگوانے سے بھی لوگ جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھیں میں یہ ویڈیو بنانے کا یقین کریں واللہ صرف مقصد یہ تھا کہ جب میں دیکھتا ہوں نا آپ لوگوں کے کومنٹس بھی آتے ہیں اور اس کے علاوہ جب سولر انڈرسٹری میں بھی دیکھتا ہوں کہ کسی کا کوئی دین ایمان نہیں ہے آپ جو پرائسز آپ بتاتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ دو دن بعد اس کی پرائسز میں جب ڈیمانڈ آپ لوگوں کے پاس آنا شروع ہوتی ہے آپ دس رفے پر وارڈ بڑھا رہے تھے ہیں آپ پندر رفے پر وارڈ بڑھا رہے تھے ہیں پھر کس چیز کے لئے بڑھا رہے ہیں آپ آپ کو کمہ سے کم یہ تو سوچنا چاہیے کہ یار اگلے بندے کے پاس پتہ نہیں اتنے پیسے ہیں کہ نہیں ہیں وہ پتہ نہیں کس حالات میں جو ہے وہ سولر سسٹم لگوار ہے آپ لوگوں نے اپنا ہی جو ایک نظام بنایا ہوئے ہیں کہ اگر گورنمنٹ نہیں پوچھ رہی تو ٹھیک ہے لوٹو پھر عوام کو لوٹنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے مطلب کہ آپ ایک رپیہ دو روپے پر وارڈ بڑھا ہے پانچ پانچ روپے دس دس روپے پر نائٹی روپیس پر وارڈ جو ہے وہ پچھلے ہفتے ریٹ رہا ہے یا اس سے بھی کام رہا ہے آج سنچری کناس کر گیا ہے وہ سنچری کیا ہے ون ٹین ون فیفٹین مطلب کہ کوئی پرسانحال نہیں ہے عوام کا مطلب کہ ہم نے یہ اپنے آپ کو سیٹل کیا ہو ہے کہ ہم نے لوٹنا ہے اور اچھے طریقے سے عوام کو لوٹنا ہے یقین کریں میں نے دیکھ کل میں سوچ رہا تھا اور میرے ایک جو ویورز ہیں اس نے انہوں نے بھی مجھے اس چیز کے حوالے سے کہا کہ آپ اس چیز کی آواز کو جو ہے وہ بلند کریں آپ اس چیز کو ریز کریں تو میں نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو ہے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک ویڈیو اس طرح کی بنانی شاہی ہے لیکن میں نے ویڈیو بنانے سے صاحب ظاہر ہے کوئی موٹیویشنل ہے موٹیویشنل سپیکر نہیں میں بات کر رہا جو آج کل حالات چل رہے ہیں میں بس اس کا جو ہے ایک سکرین آپ لوگ کے سامنے لے کے آئے ہوں کہ اس وقت جو ہے یہ حالات چل رہے ہیں اب ایلسیز اوپن ہونی ہے ایلسیز اوپن ہونے کے بعد پھر بہانہ آ جانا ہے کہ جناب ڈالر کی پرائیسز بڑھ گئی ہیں ڈالر کی پرائیسز کی وجہ سے ہم جو ہے دن بر دن اس کی پرائیسز بڑھا رہے ہیں مہنگائی تو دیکھیں آپ عوام کو کھانے کے لالے پڑھے ہوں ہیں یقین کہ دو اچھ کی روٹی جو ہے وہ مشکل ہو گئی ہے اور آپ لوگ جاہے وہ دن بر دن پرائیسز جو دن بر دن پرائیسز پرائیسز کہاں سے بڑھ رہی ہیں آپ کی مطلب جب امپورٹ بہن ہے تو پرائیسز بڑھنے کا کہاں سے سوال آتا ہے تو یہ تھی تمام در ڈیٹیلز انشاءاللہ امید ہے اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ جو سننے والے ہیں شاید کوئی اس پر عمل کریں اور پرائیسز کو جو ہے وہ کم سے کم رکھیں تاکہ ہر عام آدمی جو ہے وہ سولر سسٹم کو لگوا سکے کم سے کم اتنا تو لگوا سکے وہ دو چار پنکھے لائٹیں وغیرہ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ گھر کی چلا سکے تو آئی ہوپس ہو کہ آپ کے نالچ میں اضافہ ہوا ہوگا ویڈیو پسند ہے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ اس طرح کی اور انفرمیٹو اور لیٹرز ویڈیوز کا کونٹینٹ آپ لوگوں کو ملتا رہے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ